اسلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائے چینل آج کافی دنوں کے بعد جو ہے میرا ویلوگ آئے اس لیے کہ کچھ مصوری تھی جو ویلوگ میں نہیں بنا سکا خیر انشاءاللہ ابھی ڈیلی آپ کو ویلوگ ملتے رہیں گے آج انشاءاللہ جائیں گے ہم اسلام آباد اور کیا کیا اکٹیوٹیز ہوں گی تو چلیں جی شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو موسم کا آپ کو تاہیے چلیں کہ اس وقت موسم جو ہے وہ کافی خراب ہے اور یہ دیکھیں جی بلکل اور سامنے جو پہنوں پر برفباری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل تھوڑا زوم کر کے میں کوئی دکھا دیتا ہوں لیکن انشاءاللہ ایک سپیل ہوگا برف کا دسمبر کے مہینے میں اور سوری جی جنوری کے مہینے میں اور فروری کے مہینے کے شروع میں برفباری ہوگی سب آپ کو شیئر کریں گے چینل کے ساتھ جو نئے ہیں سب سے ریکویسٹر کے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نٹیوکرشن آپ کو ملتے رہے ہیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو ویڈزہ فائنلی ابھی گھر سے ہم لوگ نکل چکے ہیں اور ابھی انشاءاللہ جو ہے سفر ہمارا شروع ہو چکا ہے اسلام آباد کا اور راستے میں جو بھی سچوشن ہوگی جو بھی ہوگا وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے انشاءاللہ اب ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں بارش بھی ہلکے لگے شروع ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت موسم کے حساب سے بارش کی پیشنگوئی ہوئی تھی اور بارش بھی جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکے اور ساتھ میں بچہ پارٹی پیچھے بیٹھی ہوئی ہے یہاں پر چھوٹی اور ساتھ میں بیگم تو چلتے ہیں آج موسیقی تو ایرزر فائنلی ابھی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں خانپور اور یہ دیکھیں جی ایک بہت بڑی یہاں پر کھیت ہے اور اس میں لگاوے ساگ وہ آپ کو میں دکھا دوں یہ جی ماشاءاللہ یہ پورا کھیت جو ہے نا ساگ سے بھرا پڑا ہے اور اس کے ساتھ یہ خالی ہے اور اس کے ساتھ جو دوسرا کھیت ہے اس میں بھی جو ہے ساگ ہے اور یہ زبردست ماشاءاللہ بہت پیارا لگ رہا تھا میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ چھوڑا سکھ شیئر کر دیں اور ساتھ آپ کو بتاتے چلیں یہ بارش جو ہے وہ ہلکی مشہور ہو چکی ہے موسن جو ہے بلکل ٹھنڈا نہیں ہے آج ہم لوگ جو ہے واپس اپنے شائرہ ریشن پر آج چکے تھے اس طرح جو سامنے جو سڑک ہے یہ جو جا رہی ہے یہ سیپے کے موٹر ریجو ہے گھر والے جو ساتھ میں بیگم بول رہی ہیں کہ یہاں سے بیگم کی آرر کے مطابق یہاں سے آٹا لینا تو یہ ہے جی ہمارا مکی کا آٹا یہاں سے ہر وقت آپ کو مل جائے گا پہلے میں نے بلوگ بنایا تھا وہ جنیچے شاپوں کو نظر ہی ہے وہاں پر میں نے بنایا تھا بلوگ اور اب ہی ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کسٹران کے پاس سب چیزیں آویلیبل ہیں یہ دیسی قسم کی ساری چیزیں ان کے پاس ملیں گی کیا ہے بچو ٹھیک ہے؟ اسلام کرنا کسل تو کانا بچ ہے کوئی؟ جی ایل بلالا اسلام علیکم جی کیا لے ٹھیک ہو؟ کریتے ہیں؟ یہ آٹا پیلے پیلے کی نظران دے جی یہ سامنے والا؟ یہ جو ٹھیک ہے یہ پیلے سارا پیلے یہ پیلے کی ہے؟ یہ پیلے لائے جو ٹھیک ہے چکے ہی ہے پیلے پیلے مگھی پیلے ایسی؟ نہیں مگھی پیلے ایسی اس میں تازہ آٹا کڑے ہمارے کھلے ہمارے کھلے سارا تازہ آٹا ہی اور ایک چیزیں یہ دیسی چاہو لے یہ گڑھلے چاہو لے ہمارے کھلے اکھراد کس طرح نہیں ہے؟ اکھراد ہی نہیں دی چھو ٹھیک ہے اکھراد چھو ٹھیک ہے چھو ٹھیک ہے دو کیلو؟ نہیں چھو ٹھیک ہے یہ چھو ٹھیک ہے چھو ٹھیک ہے باقی ماشتر سونگل دیسی گی بھی ہے چھو ٹھیک 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 ہے فائنلی ہمیں لوگ ابھی شن کیری پہنچ چکے ہیں یہاں سے کچھ ایک دو چیزیں لینے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ نکلیں گے ستھو آباد کی جانب وہ ہی رش یہاں پر ہر وقت رہتا ہے شن کیری میں اور آج پھر دستور کے مطابق اسی طرح کا رہش ہے تو فائنلی ہم لوگوں نے بچوں کی ڈیمانڈ پر گرم گرم لی ہیں پکوڑے یہ دیکھیں جی اور اس کے ساتھ میں یہ چٹنی ہے اور یہ ساتھ میں اس کے اچار وغیرہ بھی ہے اور یہ دیکھیں جی عوام خاصی بیتابیں تو وہ ابھی کھاتے ہیں جی ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کہ ملے لکھے کہ ملے لکھے موسیقی 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 اب فائنلی ابھی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ہریپور ہزارہ اور ہریپور کے بعد ابھی ہم لوگ انشاءاللہ جائیں گے خانپرولی سائٹ پہ اور اسی راستے سے سیدھا ہم لوگ جائیں گے اسلام آباد تو یہ ہے جی ہریپور ابھی ہم لوگ ہریپور پہنچ چکے ہیں اور اگر سیدھا جائیں گے آگے سے لیفٹ مونے گے اور سیدھا ہم لوگ انشاءاللہ اسلام آباد خانپرولی راستے سے جائیں گے اسلام آباد ابھی یہاں سے ہم لوگوں نے مونے لیفٹ یہ لگائچ ہم لوگوں نے انڈیکیٹر اور لیفٹ مونے گے اور سیدھا جائیں گے خانپورلی یہ ابھی جو راستہ ہے یہ خانپرولی راستہ ہے اور اس راستے سے ہم لوگ جائیں گے سیدھا جا کر پہنچیں گے انشاءاللہ حسن آبادل اور حسن آبادل سے اس کے بعد تھوڑا ہی راستہ رہے جائے گا اسلام آباد کو ابھی ہم لوگ پہنچے ہیں خانپرو ڈیم اور پچھے جو ہے وہ کافی تنگ کر رہتے ہیں کہ ہم لوگ جاتے ہیں تو میں نکاح چرے جی ان کو بھی تھوڑا انجائے کر رہتے ہیں اور ابھی ہم لوگ پہنچے ہیں خانپرو ڈیم اور یہ دیکھیں پانی بہت کم ہے اس وقت ان دنوں میں کیوں کہ بارشیں میں نہیں ہوئی اور جو گلیشورز وغیرہ پرگلتے ہیں پانی جب ہوتا ہے تو یہ پانی کافی اوپر تک ہوتا ہے خیر ابھی جائیں گے آگے بھی آپ کو سارا نظارہ کروائیں گے اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جی ادھر اوٹ وغیرہ لوگ اسواری کرتے ہیں یہ تو ماشاءاللہ زبرتست وی آئی پی سٹیٹپ یہاں پر بننا ہوا ہے اور اس طرف ہٹ وغیرہ بنے ہوئے ہیں اس طرف دیکھیں جی بچے تو نکل گئے نیچے کی طرف اور باقی پوٹس وغیرہ یہاں پر ہیں ان کا نظارہ کرواتے ہیں آپ کو وی آئی پی سٹیپ ہے اور یہ پانی جائے اتنا کم ہو چکا ہے کہ یہ پانی اس جگہ تک تھا یہ سامنے جو کالے پتھر نظر آ رہے ہیں نا یہ بلیک جو پر پتھر ہیں اتنا یہاں تک پانی ہوتا تھا اور ابھی پانی جو ہے اتنا نیچے یہ رکھا ہوا ہے کشتیوں کا بڑا زبدس وی آئی پی سٹیپ ہے یہاں پر بنا ہوا ہے پانی جائے یہاں تک یہ پانی اور کتنا پانی یہاں پر کم ہے تقریباً چاریس پچاس فوٹ پانی جو ہے وہ کم ہے تقریباً بلکہ پچاس فوٹ سے زیادہ ہے بچوں کے ساتھ موج مستی ہوگی تھوڑی سی محال یہ بچوں کو اور ہمیں انشاءاللہ واپس ہی کرتے ہیں اور سلیہ لے کرتے ہیں اس طرح باست جا رہے ہیں خانپور روڈ پر جب بھی ہم لوگ آتے ہیں تو اس طرح کی فروڈ کے جو دکانیں ہیں وہ زیادہ ملتی ہیں کیونکہ یہاں پر خانپور کے جو مالٹے ہیں وہ کافی فیمس ہیں اور پوری دنیا میں یہاں پر مالٹے جو ہے ہو جاتے ہیں بڑے زبردست ماشاءاللہ خوبصورت ہر دو قدم کے بعد یہاں پر اس طرح کی شاپس ملتی ہیں ابھی ہم لوگ پہنچے ہیں ہسنمدال اور ہسنمدال کی یہ پہچانے کے یہاں پر ہر دو قدم کے بعد اس طرح کی دکانیں آپ کو ملتی ہیں جس پر آپ کو یہ چیزیں ہیں زبردست قسم کے خوبصورتی اور زبردست گھر میں رکھنے کی چیزیں یہاں پر ملتی ہیں اس کے علاوہ یہاں پر یہ سامنے جو ماشاءاللہ زبردست ہے اور یہ ہے ہمارا خانپور روڈ کچھ ہی ٹائم کے بعد ہم لوگ پہنچ جائیں گے ہسنمدال اور اس کے بعد پھر اسلام آفا اب فائنلی ابھی ہم لوگ خانپور روڈ ہمارا ختم ہو گیا اور واپس ہم لوگ آ چکے ہیں جی ٹی روڈ پہ موٹر پہ ہم سے کافی دور ہے تو یہ جی ٹی روڈ کا سہارا ابھی ہم نے لینا ہوگا اور اسی راستے ہم لوگ انشاءاللہ جائیں گے سیدھا اسلام آباد تو ویورزہ فائنلی ہم لوگ ابھی پہنچ چکے ہیں جی ٹی روڈ سے ابھی ہم لیفٹ مڑیں گے تو یہاں پر سیدھا جائے گا اسلام آباد کی جانے پر تو ابھی ہم مڑ چکے ہیں اسلام آباد باقی بلکل نیوئٹ کلین اسلام آباد اسلام آباد پہنچ چکے ہیں ابھی جی ٹرٹین کی بلکل قریب ہیں اور کچھ ہی وقت میں انشاءاللہ آپ داخل ہو جائیں گے جی ٹی ایلیون اور وہاں سے آگے پھر آپ کو سارا دکھاتے ہیں کہ کہ ہم لوگ نے جانا ہے پھر آج کا سفر بڑا سفر دست ماشاءاللہ ہم بچوں کے ساتھ شکل میلہ بھی کیا ہم لوگوں نے راستے میں لیکن سفر دست رہا آج کا سفر ہم لوگ کے ساتھ شکل گر بہنچ چکے تھے ابھی ہم لوگ کھائیں کھانا اور ابھی بریانی کھائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ اس ویلاغ کو یہاں پر کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو میرا آج کا ویلاغ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میرا آج کا ویلاغ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنے چنل کو سبسکر بیل کرنے کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے نئے ویڈیو کی ویڈیفکیشن آپ کو مل سکیں ملتے ہیں کہ نئے ویڈیفکیشن آپ کو مل سکتے ہیں اللہ حافظ